اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ i hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں نیا دیر نیا ولوگ آپ سب لوگ کیسے ہیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ولوگ کی طرف چانے سے پہلے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور فل واش کر کے آنکہ جائیں اور یہاں بچی ٹائم ہوا چاہتا ہے ناشتے کا اور ناشتے میں بنا رہی تھی ہنڈا برینٹ اور کچھ سمجھ تھی نہیں آتا کہ کیا بنائے تو بس یہی ایک سمجھ آ جاتا ہے تو اسی کو بنا لیتی ہوں اور ساتھ چائے بنا رہی تھی ناشتہ جو ہے میں ڈبل بناتی ہوں کیونکہ ساتھ وہ باجی کا بھی اور اپنا بھی تو ساتھ ہی میں نے آلو رکھے ہوئے تھے آج میں نے بنائے تھے چینے اور آلو جیسا کہ بناتے ہیں تو اس کی پوری ریسپی تو میں نے کوئی ریکارڈ نہیں کی کیونکہ کام بہت زیادہ تھا اور چل دی ہلی میں سارا کام فینش کیا ہے اور یہ اُبل چکے ہیں بس اب اس کو میں نے لگانا ہے تڑکا اور کیچن ہو گیا تھا میرا ساف سترا آٹا بھی میں نے گوننا تھا اس دوران رس رات بھی کاٹ کے رکھا تھا اور کافی سارا کام کر لیا تھا بہائنڈ در کیمرہ کیونکہ کیمرے کے ساتھ سب کو بتا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور لنچ میں جو ہے آج میں نے بنایا ہے لیفٹ آور گوبی کا سالن پڑھاوا تھا گوبی کیما اور آلو یہ میں نے بنایا تھا تھوڑا سا ہی بنایا تھا لیکن پھر بھی بچ گیا تو میں نے پھر اس میں تھوڑا سا دھنیا پودینہ پیاس بریگ پری کارڈ کے سبز مرچیں یہ ڈال دی تھی اور تھوڑا سا اس میں نمک اور مسالے تھوڑے سے ڈال دیئے تھے تاکہ تھوڑا سا چٹ پٹا ہو جائے کیونکہ روٹی میں آپ کو بتا ہے گوبی کا پراتھے میں تھوڑا سا یہ چیزیں زیادہ ہوں تو پھر ہی مزاتا ہے نادانہ بھی میں نے پیسا ہوا تھوڑا ڈالا تھا آٹے کے ساتھ یہ تھوڑا پھیکا لگتا ہے لیکن ویسے تو سالن میں سب کوئی ٹھیک تھا لیکن تھوڑا سا میں نے ایکسٹر کیا کیونکہ جب روٹی بنتی ہے تو تب تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی اتنے کوئی ڈالیشیس بنے تھے گوبی کے پراتھے کے کھا کے مزہ آ گیا تھا بہت ہی زبردست بنے تھے اور بہت ہی کرنچی اور مزک بنے تھے تو گوبی کے جو پراتھے تھے میں باہر لے گئی تھی کیونکہ ابھی کچن میں آپ کو بتا ہے کہ ہورٹ شوٹ نہیں لگا تو یہ والے کام جو ہیں پراتھوں والے اور زیادہ تر روٹی جو ہے میں باہر ہی پکاتی ہوں کبھی کبھی اندر بھی کر لیتی ہوں کام کچن میں لیکن باہر والا زیادہ یوز کرتی ہوں جب یہ پراتھوں شراطہ بنانے ہیں تو یہ چھوٹا سا سیٹ اپ جو میں نے بنایا ہے یہ مجھے بہت کام آتا ہے اس میں بہت زیادہ اندر کے کچن کی بچت ہو جاتی اور اتنی صفائی کی ٹینشن نہیں ہوتی باہر اگر گندہ بھی رہ جاتا ہے تو ٹینشن نہیں ہوتی اتنے سے کاؤنٹر سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہو گیا اور ڈبل سہولت ہو گیا اندر بھی کر لو اگر باہر بھی تو اگر کچن صاف کر لیا جائے اندر والا تو باہر پھر جو مرضی کرتے نہیں اور گھر بھی صاف رہتا اور کچن بھی صاف رہتا ہے تو یہاں پہ پراتھیں بنا رہی تھی اور پھر بھا بھی آگی تھی تو پھر ایک پراتھا میں نے جو اپنے لیے اندر بنا کے گئی تھی ان کو دے دیا تھا پھر میں نے اپنے لیے ایک اور بنایا ٹوٹل جو تھے میں نے چار پراتھے اور ساتھ جو ہے دہی کا رہتا میں نے بنایا تھا اور مجھے جو گوبی آلو اور کیمے کا جو پراتھا چاہے آلو کا اور چاہے جو وہ والا پراتھا ہو مطلب مولی کا تو مجھے اس کے ساتھ دہی کا رہتا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو پھر سے ہم کھانا شانا کھا کے باہر چلے گئے تھے دوست چیزیں لے کر آنی تھی چیکن بلکل میرے پاس ختم تھا تو وہ لینے چلے گئے تھے اور تھا تو یہ دوتوں کے لیے کچھ سبزیاں اور کچھ فروڈ تھا وہ لے کر آئے تھے اور پھر میں نے آنکہ مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر میں نے چائے شائے بنائی اور چائے کی بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی اور سردیوں میں تو آپ کا بتا ہے چائے اچھی لگتی ہے اور سردی جو ہے کافی ہوگی تھی دودھ بھی ختم تھا دودھ شود بھی لے کر آئے ہیں اور ساتھ بسکٹ لے لیا تھا کچھ پیسے بج گئے تھے تو ہم نے ان کو کہا کہ چلیں ساتھ بسکٹ دیں دیں اور چائے جو ہے جب تک اس کو اچھی طرح پھینٹا نہ لگایا جائے تو یہ مزے کی نہیں بنتی تو کڑک چائے میں کڑک چائے کا یہی راز ہے کہ اس کو اچھی طرح پھینٹا لگایا جائے اور میرا جو گلہ ہے بہت ہی زیادہ خراب ہے اور نماز جو ہے چائے نماز میں نے ابھی ادھر ہی رکھی ہوئی ہیں چیزیں میری ابھی ادھر ہی پڑھی ہوئی ہیں کیونکہ ابھی ابھی ہو جائے گا عشاء کا ٹائم بلکہ ہونے ہی والا ہے کافی ٹائم لگیا تھا میں آتے ہوئے تو پھر جی میں نے چیکن کا سٹاک بنانا تھا ہمیں پس جو بون جو تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی تھی چیکن کے پیکٹ بنا کے میں نے رکھ لیا تھے اور کچھ چیکن جو لیک پیس تھے اس کا میں نے تھائی کا گوش نکلوایا تھا چیکن ملائے بوٹی کے لیے تو وہ اس کے جو کچھ ہڈیاں تھی کچھ میں نے ایکسٹرہ ڈالی تو اس کے میں نے سٹاک لینا ہے سٹاک جو ہے میں چیکن ہارٹن سوٹس بناوں گی اس میں ڈال دوں گی اور یہ جو ہے نیکس ٹی نیکس ٹی کا کلپ تھا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ابھی ٹائم ہی نہیں ملتا کہ سردیوں میں بلوگ جو ہے پروپر بنتے نے تو یہ ہے میری چھوٹی سی ناشتہ لانچ اور سب روٹین تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی بس اسی طرح ٹائم گسر جاتا ہے چھوٹا سردی نے پتہ ہی نہیں چلتا تو یہاں پہ سبزیاں جو ہے میں پسی دفعہ میں نے سوپ بنایا تھا تو میں نے چوپر میں چوپ کی تھی اور وہ بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا تھا تو ابھی بھی میں نے ویسا ہی بنایا ہے آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور یہ جو میرا سوپر بہت اچھا بنا تھا آپ سب کا بخوزہ تشب شکریہ اللہ حافظ